سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس اداروں نے مشترکہ کاروائی کرتے ہوئے کل ادم تنظیم کے تربیت یافتہ دہشتگرد تو گرفتار کر کے ہینڈ رینیٹ بنامت کر دیا ہے ملزم شہر میں ہونے والے دہشتگردی کے متعدد واقعات میں بھی ملاوث ہے سولت جافری رپورٹ کریں گے سی ٹی ڈی اور وفاقی حساس ادارے کی مشترکہ کاروائی یونیورسٹی روڈ موسمیہ چورنگی سے ایسارے کا مبینہ دہشتگرد گرفتار کر لیا گیا ملزم سجاد اور وبلو سندھ ریولیشنری آرمی کا تربیت یافتہ دہشتگرد ہے ملزم کی جانب سے دوران تفتیش اہم انکشافات سامنے آ گئے انیس جون دو ہزار بیس کو ملزم نے لیاقتباد میں رینجرز موبائل پر حملے میں معونت کی حملے میں ایک شخص جانبہاک اور رینجرز اہلکار سمیت سات افراد زخمی ہوئے آٹھ چولائے دو ہزار بیس کو ملزم نے ریٹائیڈ رینجرز افسر ملک عاشق کی دکان پر حملہ کیا حملے میں ریٹائیڈ رینجرز اہلکار جانبہاک ہو گیا ملزم نے چودہ اگس کو قیادت کے احکامات پر چائنیز وین پر حملے کی منصوبہ بندی کی جو کانون نافذ کرنے والے اداروں کے چھاپوں کی وجہ سے کامیاب نہ ہو سکی ملزم کو نیاز لاشاری کی ہلاکت کے بعد سندھ ریولیشنری آرمی کی قیادت نے بدلے لینے کے احکامات دیئے کال ادم ایسارے کی مختلف ٹیموں کو ہدایات کی گئی تھی کہ چودہ اگس پر ریلیوں میں ہینڈ گرنیٹ، بوتل بم حملہ اور فائرنگ کرنی ہے ہدایات ملتے ہی بڑے پیمانے پر حلاکتوں کی منصوبہ بندی کی لیکن ساتھیوں کی گرفتاری کی وجہ سے وارداتیں عمل میں نہ آسکیں سولت جعفری K21 نیوز کراچی